محمد حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں اللہ سب کی بخشش فرمائے گا سوائے چار لوگوں کے جب تک وہ اس گناہ سے توبت النسوحہ نہیں کر لیتے اور وہ چار لوگ کون ہیں حضور نے فرمایا اللہ شرابی کی رمضان میں بخشش نہیں فرمائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں مشاہل کی بخشش نہیں ہوگی صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مشاہل کون ہے حضور نے فرمایا ڈاکہ زنی کرنے والا جو ڈاکو ہے اس کی بھی رمضان میں اللہ بخشش نہیں فرمائے گا جب تک یہ لوگ توبت النسوحہ نہیں کر لیتے پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی چاند رات ہوتی ہے یعنی رمضان گزرنے کے بعد جو شوال کا جب چاند نظر آتا ہے جو چاند رات ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لیلہ تل جائدہ ہے اس رات میں اللہ کریم فرشتوں کو مقاطب فرماتا ہے اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ یہ اسی خطبہ کا حصہ ہے حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ رب کریم فرشتہ سے پوچھتا ہے کہ فرشتہ بتاؤ جس مزدور نے مزدوری کر لی جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا اس کے ساتھ کیا کیا جائے فرشتہ ارز کرتے ہیں یا اللہ مزدور کو اس کی پوری پوری مزدوری دی جائے رب کریم فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ کہ جس جس نے مزدوری کی یعنی جس جس نے رمضان کے روزے رکھے میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی دے دی ہے یعنی یہ رمضان جہے اس میں جو روزے رکھتا ہے وہ مزدوری کرتا ہے جو تراوی پڑتا ہے وہ مزدوری کرتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ مزدوری کرتا ہے اور چاند رات کو اللہ فرماتا ہے فرشتہ مزدور نے کام کر دیا اب کیا کیا جائے رب کریم فرماتا ہے سب کواہ ہو جاؤ میں نے ہر ایک کو بخش دیا ہے میں نے ہر ایک کو بخش دیا ہے ناظرین آپ توجہ کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند رات لیلت الجائدہ ہے یہ جزا کی رات ہے یہ جزا کی رات ہے اور یہی وہ رات ہے جس میں مزدور کو مزدوری ملتی ہے لیکن ہمارے معاشرے کی عجیب حالت ہے سارا رمضان روزے رکھتے ہیں سارا رمضان تراوی پڑتے ہیں سارا رمضان عبادات کرتے ہیں لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ تقویے کا لبادہ اتر جاتا ہے چاند رات آگئی گھر والوں کو کہا جاتا ہے بھئی تیار ہو جاؤ بچوں کو کہا جاتا ہے تیار ہو جاؤ جا کے بزاروں کی زینت بن جایا جاتا ہے بے پڑتا عورتیں بزاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں بے پڑتا عورتیں نہ محرموں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پیل رہی ہوتی ہیں ساری رات بزار میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زائع کر دی جاتی ہے یہ سارا عجر زائع کرنے کے برابر ہے سارا رمضان تم مزدوری کرتے ہو چاند رات عجرت حاصل کرنے کی رات ہے چاند رات مزدوری لینے کی رات ہے سارا سال تم نوکری کرتے ہو چاند رات تلخہ لینے کی رات ہے اس میں اللہ کریم تمہیں تمہاری میند کا پھل عطا فرماتا ہے تمہاری میند کا یہ میں نے مثالیں دی ان الفاظ میں اس میں اللہ کریم تمہیں تمہاری میند کا پھل عطا کرتا ہے تو چاند رات کو بزاروں کی زینت نہ بنا کرو بلکہ چاند رات کو مسلح کی زینت کی بنا کرو اور اللہ کا شکر کیا کرو کہ اس نے رمضان کے رودے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا جس میں اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے گا موجہ ملوسط میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام استقبال رمضان فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے قطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا ہی اچھا ہے جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے حضرت عمرہ فاروق نے ارز کی حضور نے تین دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہے کہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے حضرت عمرہ فاروق نے ارز کی کہ سرکار پر وہی آ رہی ہے کیا حضور نے فرمایا نہیں سرکار کوئی دشمن آ رہا ہے حضور نے فرمایا نہیں حضرت عمرہ نے کہا حضور پھر کیا آ رہا ہے حضور نے فرمایا رمضان آ رہا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات کو ہی اللہ تمام اہلِ قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے تمام اہلِ قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے بخشش فرما دیتا ہے اور دورہ منصور میں یہ حدیث موجود ہے کہ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ رمضان کی تراوی تو اپنی جگہ اس میں غم گساری تو اپنی جگہ اس میں باقی عبادات تو اپنی جگہ دور منصور میں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے یا کل نظر آئے گا یا پرسو نظر آئے گا حضور فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کے آنے کی خوشی سلکے خوشقبری سلکے جو خوشی کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان اتنی برکت کا مہینہ ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ خواہش کرے کہ سارا سال ہی رمضان کا مہینہ رہا کرے سارا سال ہی مہینہ رہا کرے ناظرین اکرام رمضان کے روزوں کے بے پناہ بہت فضائل ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے حدیث میں بیان فرمائے ہیں چند کا آپ سے ذکر کرتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان میں جس نے رمضان اور مبارک میں حالت ایمان میں اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھا اللہ کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے حضور فرماتا ہے جس نے ثواب کی نیت سے حالت ایمان میں ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کی نیت سے روزہ رکھا اللہ کریم اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے اس کے گناہوں کو ایسے اس سے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا جس طرح وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے ناظرین اکرام یہ بہت قدر والا مہینہ ہے اس کی افطار کے وقت کی بہت وزیلت ہے رمضان کی راتیں اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں رمضان کی راتوں میں اللہ کریم جہنمیوں کو جہنم سے ازادی عطا کر رہا ہوتا ہے رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہیں عجیب معاملہ ہے رمضان آتا ہے سڑکوں پر لائٹیں رگ رہی ہوتی ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں سبحان اللہ یہاں شبینہ کرو گے کیا نہیں نہیں شبینہ نہیں کریں گے جب بھی رمضان آتا ہے نا ساری ساری رات ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کھیلنے کے لیے لائٹیں لگا رہے ہیں خدا کا خوف کرو اس سے توبہ کرو کھیلنے کے لیے سارا سال پڑا ہے کم سے کم رمضان کا تو یوں مزاق نہ اڑاؤ اگر عبادت نہیں کر سکتا ہے تو سو جاؤ رمضان کی راتوں کو کرکٹ میں ضائع نہ کرو رمضان کی راتوں کو کھیل کھود میں ضائع نہ کرو یہ تب غافل ہو ورلہ میرے آقا فرماتے ہیں مسلم شریف میں حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں اگر اللہ زمین اور آسمان کو کلاب کی اجازت دے دے کلاب کی اجازت دے دے تو وہ تمہیں بتائیں کہ رمضان کیا پلید وزیلت ہے اور وہ روزہ داروں کو جنت کی بشارت عطا کیا کریں جنت کی بشارت دیں جنت کی بشارت دیں بخاری و مسلم کی متفق قنل حدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ دو خوشیاں آتا فرماتا ہے اللہ کریم دو خوشیاں آتا فرمائے گا ایک جو اس کو روزہ افطار کرتے وقت ہوتی ہے روزہ افطار کرتے وقت روحانی خوشی ہوتی ہے اور ایک جب وہ اللہ کی حضور حاضر ہوگا جب اللہ کی حضور پیش کیا جائے گا اس وقت اللہ اس کو خوشی عطا فرمائے گا اس وقت اس کو اللہ خوشی عطا فرمائے گا ناظرین اکرام میرا وجدان یہ کہتا ہے وہ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں سارا دل بھوکا ہوتا ہے سارا دل پیاسا ہوتا ہے جب اس کو کھانا ملتا ہے جب اس کو پانی کا گھونٹ ملتا ہے تو جس طرح بھوکا کھانے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے پیاسا پانی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے کھانا ملے بھوکے کو سکون مل جاتا ہے پانی ملے بھوکے کی پیاسے کی پیاس مٹ جاتی ہے اور اس کو سکون مل جاتا ہے بھوکے اور پیاسے کی شوا بھوکے اور پیاسے کی دکھ کا پانی اور کھانے کے شوا کوئی مدعوہ نہیں ہے اسی طرح بندہ مومل ہر وقت اللہ کی ملاقات کے لیے ترس رہا ہوتا ہے اور اس کے سوا اس کو کچھ سکون نہیں دے سکتا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اس کو سکون مل جائے گا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی اس کو سکون مل جائے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری مسلم کی متفق من علیہ حدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دھال ہے روزہ دھال ہے جب تک اس کو پھار نہ دیا جائے یعنی جس طرح انسان جنگ لڑتا ہے اس کے پاس دھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ ڈھال ہے یہ انسان کو جہنم سے بچائے گا قبر کے عذاب سے بچائے گا میچر کی سختیاں سے بچائے گا جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے روزے اس ڈھال کو پھاڑا کیسے جائے گا انسان روزے میں کچھ کھا لے گا اس ڈھال کو پھاڑ دیا جائے گا کچھ پی لے گا اس ڈھال کو پھاڑ دیا جائے گا بدنگاہی کرے گا اس ڈھال کو پھاڑ دیا جائے گا فوش کلامی کرے گا اس ڈھال کو پھار دیا جائے گا عورت پردگی کرے گی اس ڈھال کو پھار دیا جائے گا اس ڈھال کو پھار دے گی یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرے گی تو اس ڈھال کو پھار دیا جائے گا روضہ ڈھال ہے اگر اس کو قائم رکھا تو یہ تمہیں عذاب الہی سے بچائے گا یہ تمہیں عذاب الہی سے بچائے گا سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور مستند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہے حضور فرماتے ہیں میری امت کے روزہ داروں کو رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو اللہ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی حالانکہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیے گئے تھے لیکن ان کو علمی سے ایک خصوصیت بھی نہیں ملی جو اللہ نے پانچ خصوصیات میری امت کو عطا فرمائی ہیں وہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ ہے کہ میری امت کے روزہ دار کی مو کی بو اللہ کو کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا روزہ دار جب رمضان کا روزہ رکھتا ہے میرا امتی حضور فرماتے ہیں فرشتے اس کے لیے دعا مقبرت کرتے ہیں پہلے اپنے لیے خود کیا کرتے تھے لیکن میرا غلام کے لیے فرشتے دعا مقبرت کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں میری امت پر جب روزوں کا مہینہ آتا ہے تو شایاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے سرکر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے حضور فرماتے ہیں جب میری امت پر رمضان کا مہینہ آتا ہے جب اس مہینے کی آخری لات ہوتی ہے اللہ کریم روزہ داروں کی مقبرت فرما دیتا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں وہ مر جاتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا اللہ کریم اس کو بے حساب مقبرت فرمائے گا اس کی اور بغیر حساب کے اللہ کریم اس کو جنت عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن روزہ شفاعت کرے گا قرآن شفاعت کرے گا یعنی تراویہ کی نماز بھی شفاعت کرے گی اور اللہ کریم ان دولوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے گا یعنی روزہ روزے دار کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سارا دل کھانے پینے سے روکے رکھا اور دوسری لذتوں کے کاموں سے روکے رکھا یا اللہ آج تو اس کی حق میں میری شفاعت کو قبول فرمائے گا پھر قرآن شفاعت کرے گا یعنی رمضان کی تراویہ شفاعت کرے گی کہ یا اللہ میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا میں نے اس کو ساری رات تیری بارگاہ میں جگہ کے حاضر کیے رکھا کرم فرما دے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا اللہ کریم قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا لیکن ناظرین یاد رکھئے گا روزہ صرف کھانا پینہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزہ جس کھانا پینہ چھوڑنے کا صرف نام نہیں ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آنکھ بد نگاہی نہ کرے کان کا بھی روزہ ہے کہ کان بری باتیں نہ سنے زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان غیبت نہ کرے زبان فوش کلامی نہ کرے زبان کسی کو تکلیف نہ دے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے ہاتھ برائی کی جانب نہ اٹھے کوئی بریا کام نہ کرے پاؤں کا بھی روزہ ہے کہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ نہ چلیں اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ نہ چلیں ان جیسوں کا روضہ ہے اور ان جیسوں کا حضرت داتا صاحب نے کشف ال محجوب میں بھی ذکر کیا ہے اور امام غزالی نے احیاء علوم میں بھی ذکر کیا ہے کہ آنکھ کا بھی روضہ ہے جو بدنگاہی کرے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لالہ تو اس مرد کے اوپر لالہ تو اس جخص کے اوپر جو بدنگاہی کرتا ہے اور لالہ تو اس عورت کے اوپر جو بے پردگی کر کے باتنگاہی کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور جو عورتیں بے پردگی کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم روزے سے ہیں سمجھتی ہیں ہم روزے سے ہیں یاد رکھنا تمہارا روزہ تمہیں کچھ نہیں دے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہنے کے باوجود ننگی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود لنگی ہیں محدد سین فرماتے ہیں یہ حضور نے انہوں عورتوں کے بارے میں فرمایا جو چس لباس پہنتی ہیں فیٹنگ والے لباس پہنتی ہیں یعنی پینٹ شیٹ جیسے لباس پہنتی ہیں حضور نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود لنگی ہیں لباس پہننے کے باوجود لنگی ہیں زبان غیبت میں کرے ایک عورت حضور کی بالگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئیں حضور نے فرمایا ان کو پانی پیش کی آجائے عرض کہ یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں حضور نے فرمایا حلق میں انگلی ڈالو انہوں نے حلق میں انگلی ڈالی تو جوشت کے اوٹھڑے اور جمع ہوا خون حلق سے نکلا حضور نے فرمایا ایک غیبت کرتی تھی اور غیبت کرنا مرتبائی کا گوشت کھانا ہے مرتبائی کا گوشت کھانے کے بعد یہ خیال کرتی تھی کہ یہ روزے سے ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے حدیث ہے حضور فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا بھوک اور پیاس کے سوا روزہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور حضور فرماتے ہیں بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ راتوں کا قیام راتوں کو جاگنا ان کو جگراتا ہے کہ سوا کچھ نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے میں گناہ کے کام نہیں چھوڑتے گناہ کے کام منگ چھوڑتے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بخاری میں یہ حدیث موجود ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک کے سوا کچھ نہیں دیتا اور حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑا جس نے روزہ کی حالت میں گناہ کے کام نہ چھوڑے جس نے جھوٹ روزہ کی حالت میں گناہ پر عمل نہ چھوڑا حضور فرماتے ہیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے حضور علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں ناظرین یاد لکھئے گا لوگ اکثر ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں روزے کا کفارہ دے دیں گے نا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے حضور علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں امام باقی اس حدیث کو لائے ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہے حضورﷺ برماتے ہیں جس نے انچان پوچھ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اگر وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے تو اس سے ایک روزے کے برابر عجر نہیں با سکتا اس سے ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا ناظرین اکرام جہاں آپ کے لئے دعائیں کریں وہاں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں وہاں اے آوائی کیو ٹیوی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں وہاں حاجی اپن الرعو صاحب کو پوری آروائی فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ان کے تمام معاملین کو عامل فیاضی صاحب کو بھی جو اب تک یہ پیغام پہنچانے کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں اس میں ان کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کو رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے مصروف عطا فرمائے